بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اٹھارہ جون کو عید کے دوسرے دن یہ بیدیاں روڈ پہ ڈیرہ چال کے پاس ایک فروٹ اور سبزی کی دکان میں صبح اچھے بجے کے قریب آگ لگی تو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے فائر انجن فوراں پہنچ گئے اور انہوں نے آگ کو بچانا شروع کر دیا اچھے دکان بند تھی اس میں کوئی نہیں تھا اور جانی نقصان تو کوئی نہیں ہوا مالی نقصان اچھا خاصا ہوا ہے تو آپ اس وقت اپنی سکرین پہ یہ ریسکیو آپریشن دیکھ رہے ہیں اچھے اس آپریشن میں جہاں پہ ایک طرف تو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ریسپونس جو ہے وہ بہت شارٹ نوٹس پہ ہوتی ہے بڑی کوئی شارٹ ریسپونس ہوتی ہے لیکن میں نے یہ observe کیا ہے کہ یہ اتنے پروفیشنل طریقے سے چیزوں کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے ان کی جو ہے ایک تو ایس او پیس کوئی اتنے وہ نہیں ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایکیپمنٹ بھی ماں سوائی ہے فائر ٹینڈرز کے انجنز کے اور کوئی خاص ایکیپمنٹ نہیں تھا مثلا ایک دکان کے اندر آگ لگی ہوئی تھی تو دیور آن ایبل کے اس کا شیٹر توڑتے یا اس کی دیوار میں سراخ کر کے اس کو اندر سے بجاتے پھر یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی زیادہ وہ بھی نہیں ہے کیا کہتے ہیں ڈیٹا بھی نہیں ہے ان سے کہا گیا کہ آپ فابڈا والوں سے لیسکو سے کہہ کے بجلی بند کروائیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس نمبر ہی نہیں ہے آپ فون کر لے بجائے اس کے کہ وہ خود کرتے ہمیں کہتے ہیں میں ایک سٹینڈ بائی تھا راگویر تھا تو میں تو نہیں کرتا تھا کہ جی وہاں پہ ایک کمپلینٹ میرے پاس تو لیسکو کا نمبر نہیں تھا بہرحال کہیں سے لے کے میں نے جب لیسکو کے نمبر پہ کال کی تو وہ نمبر ہی کوئی نہیں اٹینڈ کر رہا تھا تو یہ شو کرتی ہے کہ ہمارے مختلف محکموں میں کوارڈینیشن کا فقدان ہے اور ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو والے بھی ایک میں نے یہ دیکھا کہ ان کی شہرت تو بہت ہے ان کے میڈیکل والے تو بہت کک ریسپونس کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ پروفیشنل بھی کمپیٹنٹ ہیں لیکن یہ والے جو ہیں فائر فائٹرز ان کی اور مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے ان کو اچھا ایکیپمنٹ لے کے دیا جائے اور پھر یہ ہے کہ ان کے پاس ڈیٹا بینک کیسا ہونا چاہیے کہ یہ فوراں کنسرن محکمیں جو بھی ہیں جیسے گیس ہے بجلی ہے یا واسا بغیرہ ہیں ان کے ساتھ ان کے پاس فوراں ان کو بھی انفارم کرے تاکہ پیرلل جس جس نے جو بھی میئرز لینے ہیں اس ڈیمج کنٹرول کے وہ لیں اب وہاں پہ بجلی جاری تھی آ رہی تھی بجلی آن تھی لائٹیں آن تھی اور یہ پانی کے ذریعے اتنا رسکی ہے کہ اس کو بجا رہے تھے اپنے بندی کو جنر زندگیوں کو انہوں نے خطرے میں ڈالا ہوا تھا اور مجھے ان کا جو انچار جو تھوڑا سا روڈ بھی لگا کہ جیسے آگے سے ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ لیسکو سے کہہ کے بجلی بند کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے جی تو اسی کرلو فون تو یہ ایک سروس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس طرح کا ڈیزاسٹر منیجمنٹ والا اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی کرے تو بہرحال یہ باقی ان لڑکوں نے جو فائر فائٹر ہیں یہ جو بھی ان کے پاس ایک سروس ہے اور جتنی ان کے پاس ٹریننگ گیا ہے اس کے حساب سے اور انہوں نے کیا لوگوں نے بھی ان کی مدد کی لیکن یہ ہے کہ یہ چیز جو انا یہ مدد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کوارڈینیشن مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے اور ان کو بہتر سے بہتر ٹریننگ دی جائے نقصان کافی ہو گیا اس غریب بندے کا موٹر سائیکل بھی جا لگے اور بھی تو یہ میں نے کہا آپ سے شیئر کروں اللہ حافظ اسلام علیکم